سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چہرے پر محاسے کالے دھبے اور کالا رنگ کو گورا کرنے کا روحانی علاج تو چلی دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کسی کے چہرے پر کالے دھبے یا محاسے ہوں یا رنگ کالا ہو جس کی وجہ سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو کافی علاج کے بعد بھی جو ہے کالے دھبے محاسے مٹ نہیں پا رہے ہوں یا کالا رنگ جو ہے گورا نہیں ہو پا رہا ہوں تو الحمدللہ یہ روحانی علاج لا جواب ہے کالے دھبے محاسے اور رنگ کو گورا کرنے کے لیے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزید عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ اس عمل کو جو ہے کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں یہ عمل جو ہے صرف ایک دن کا ہے ایک بار کا ہے آپ کو بار بار نہیں کرنا ہے ہر روز آپ کو نہیں کرنا ہے کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں عمل پڑھنے کا جو ٹائم رہے گا وہ صبح فجر کی نماز کے بعد رہے گا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا دورانے عمل دوست آپ کا باوضو جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کہ آپ کو عمل پڑھنا ہے اس جگہ کا بیپاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ اہم سے بردوالی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا بیٹھ کر کہ آپ عمل پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلیے میں جعور کر کے پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان سمپل ہے یا سید یا سید اللہم مودت و محبت کما بینا آدم حوہ کما بینا ابراہیم و سارہ ایک بار اور پڑھ کر سناتا ہوں یا سید اللہم مودت و محبت کما بینا آدم حوہ کما بینا ابراہیم ابراہیم و سارہ بس اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے طریقہ یہ رہے گا کہ آپ ٹیک ہے اس کو ناریل بھی بولتے ہیں ناریل ہی بولا جاتا ہے مگر کچھ علاقے میں اس کو گولہ بھی بولا جاتا ہے ناریل کچھ علاقے میں خوپہ بھی بولا جاتا ہے ہے نا تو بہرحال جو بھی یہ دیکھ لیجئے گا آپ لے لیجئے گا ثابت آپ کو پورا ناریل لینا ہے لینے کے بعد میں اس کے دو ٹکڑے آپ کو کرنے ہیں کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے سات مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو پھر اس کے بعد میں جو ہے یہی جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے یہ آپ کو جو ہے گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں وہی دروش شریف پڑھنا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا سات مرتبہ پڑھ کر کے جو ہے ناریل کے اوپر جو ہے آپ کو دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے بعد میں جو ہے اس کو آپ کو جو ہے بلکل باریک اس کو پیس لینے کا ہے اس کو لکویڈ اس کا بنا لینے کا ہے بنا لینے کا حل کا پانی وغیرہ اس کو کر کے رکھ دینے کا ہے فریز کے اندر یہاں بار بھی رہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں لگانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ جہاں پر بھی کالے دبے محاسے ہو یا جن کا رنگ کالا ہو ان کو گورا کرنا ہو تو الحمدللہ وہ اپنے چہرے کے اوپر لگائیں وہ لگا کر کے سو جائیں اور صبح کو اٹھنے کے بعد میں اپنے چہرے کو اچھے سابون سے دھولیا جائے انشاءاللہ العزیز متواتر اکیس دن تک کرتے رہیں اکیس دن کے اندر کالے دبے کالے محاسے پمپلس وغیرہ سب کا سب جو ہے مٹ جائیں گے اور جن کا رنگ کالا ہے تو الحمدللہ رب کے فضل سے کچھ زیادہ دن کے استعمال سے ان کا رنگ بھی جو ہے گورا ہو جائے گا اللہ کے کلام کی برکت سے بہترین کازمدہ کامیاب بہترین آزہان عمل ہے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں یہی ہمارے لئے آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے دل کھول کر کے آپ شیئر کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ کر آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ موجود والا ایکن لنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ